اب اس جماعت کا گویا کے اجلاس ہے اور تم اس کے رکن بن گئے اور منادی کی گئی کہ اس جماعت کے جو ارکان ہے وہ حاضر ہو جائیں سجدے کے لئے حاضر ہو جائیں تو مسجد حاضری ہونی چاہیے لیکن اگر مسجد نہ بھی ہو تو کم از کم ازان کا جواب تو دینا چاہیے نماز کی پابندی تو ہونی چاہیے گویا کہ آپ انفرادی نماز بھی پڑھنے تو ایسا ہے جس طرح آپ آن لائن کسی اجتماع میں شریک ہو جائیں آن لائن شریک ہو جائیں حاج شرکت تو ہے بہرحال برائرات شرکت کے جو فوائد ہیں وہ تو ہیں لیکن اگر برائرات شرکت نہیں ہے اور آپ اس عامل میں شریک ہے تو کم از کم آن لائن شریک ہو گئے آن لائن شرکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس جماعت کے اندر شامل ہیں اور اس جماعت کے پیچھے آپ کی نماز ہوتی ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ حرم کے اندر ہے اور آپ ادھر سے اس کی اقتداء کر لیں نہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے میں تم دونوں شریک ہو اقامت السلات سلات کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ سلات دعا بھی ہے اور سلات رحمت بھی ہے اور یہ جن لوگوں کی رائی تھی کہ سلات تحریک السلوین سے ہے وہ بات غلطی اور سو فیصد غلطی اس کے کچھ دلائل تو اس وقت ذکر کیے گئے تھے اور ایک دو باتیں مزید بھی سن لیں کہ سلات کو ہم سلات سے کیسے مشتق سمجھتے ہیں جبکہ سلات جامد ہے اور سلات خود مسدر ہے تو مسدر سے تو اور چیزیں مشتق ہوتی ہیں مسدر تو کسی سے مشتق نہیں ہوتا یہ کیسی بات انہوں نے کی جنہوں نے سلات کو اس سولا سے ماخوض کیا جو آخر الورکین یا مغرز الزنب من الفرس وغیرہ وغیرہ سے ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس سولا سے وہ سولا تو جامد ہے تو اس جامد سے مسدر کیسے مشتق ہو گیا یہ تو خود مسدر ہے یہ ایک بات ہو دوسری بات ہی ہوئی کہ اس میں یہ تحریک السلوین کا معنی کہاں سے آ گیا دیکھیں سلاسی مجرد میں تکرر کا معنی نہیں ہوتا تکرر کا معنی ربائی میں ہوتا ہے اور ربائی مجرد میں ہوتا ہے جس کی فا اور لام اول اور عین اور لام ثانی ایک جن سے ہوں وہی پہ اس کے معنی میں حرکت ہوتی ہے جس طرح قلقل زلزل تو یہ ربائی مجرد میں یہ معنی ہے کہ اس میں حرکت کا معنی ہوتا ہے اور ہر ربائی مجرد میں بھی نہیں ہوتا یا تو کوئی ایسا لفظ جس کا معنی ہی جس کا معنی ہی حرکت ہے جس طرح دہ رجا دہ رجا کا معنی ہے کسی پتر کو کسی چیز کو لڑکا دیا یوں شہددہ سے اور غڑک لیکن ربائی مجرد میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب فا اور لام اول اور عین اور لام ثانی ایک جن سے ہوں تو اس میں حرکت کا معنی ہوتا ہے تو یہاں تو سلا میں وہ چیز نہیں سلا تو سلاسی مجرد ہے اس میں یہ حرکت کا معنی کہاں آ گیا کہ تم نے اس کا معنی کیا تحریک و سولوے یہ دلیلیں سمجھاتی ہیں آپ اس کی خواست میں یہ بات نہیں سلاسی مجرد کی خواست میں یہ بات نہیں بہرحال سولات دعا اور رحمت سے ماخوز یقیمون اسولا اقامت اسولات اقامت اسولات کا معنی ہے یا کسی بھی چیز کی اقامت کا معنی ہے توفیتہو حقہو بالعلم والعمل کہ کسی چیز کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کا جو حق ہے وہ اسے پورا کا پورا دیا جائے پورا کا پورا حق نہ دیا جائے تو وہ اقامت اسولات اور اقامت دین نہیں ہے وہ اقامت نہیں ہے اب ذرا قرآن مجید کے اندر ان آیات کو غور سے سنیں کہ جو صلاحات کے بارے میں اور اقامت صلاحات کے بارے میں ہیں یہ تو مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت صلاحات کا نظام قائم کریں گے نماز کا نظام قائم کریں گے لیکن قرآن مجید میں سورہ الحج میں اسلامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ بھی اقامت صلاحات کا نظام قائم کریں اللذین امکنناہم فی الارض اقاموا الصلاح وآتوا الزکاہ وعمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اسلامی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے اقامت صلاحات نماز قائم کریں اب اگر نماز اسلامی حکومت سے پہلے اور اس کے بغیر بھی قائم ہو سکتی ہے تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیسے ہیں پتہ چلا کہ نماز کی اقامت بغیر اسلامی حکومت کے ادوری ہے اور کیسے ادوری ہے آپ نے اہل علم کی آرہ پڑی ہیں اور بعض مسجدوں میں ایک چارٹ بھی لگے ہوتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ مسجدوں کے باہر لگانے چاہیے لوگ انہیں مسجد میں لگائی ہوتی ہیں کہ بھئی فلان امام کی رائی یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اسے قتل کیا جائے امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ اس کو اتنا مارا جائے کہ وہ مر تو نہ جائے اور اس کو جیل میں بند کر دیا جائے جو نماز نہیں پڑتا اس کو جیل میں بند کر دیا جائے تو یہ کام کون کرے گا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہیں تو جو لوگ نماز نہیں پڑتے کیا ہم ان کو مار سکتے ہیں یا ان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں جیل تو کسی اور کے اختیار میں ہے جیل تو ان لوگوں کے اختیار میں ہے جو پتہ نہیں نماز جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے قل ہو اللہ وحد بھی نہیں پڑ سکتے ان کے اختیار میں ہیں تو یہ جو امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ ہندووں کے لئے تو نہیں فرمایا مسلمانوں کے لئے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ اسے سزا دی جائے گی تو سزا کون دے گا اقامت السلات اسی طرح قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا اقامت السلات اور نماز پڑھنا یہ جہاد کے لئے تیاری ہے آپ دیکھیں جو لوگ ابھی ایسی حالت میں تھے کہ ان پر جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا ابتدائی بانے کی بات تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بے مقصد لڑائیوں سے اپنے ہاتھ کو روک لو بے مقصد لڑائیوں سے اپنے ہاتھ کو روک لو بے مقصد لڑائیوں سے اپنے ہاتھ کو بچاؤ گئے ایک تو یہ فیدہ ہوگا کہ بے مقصد جنگوں سے اپنے ہاتھ کو بچاؤ گئے اور دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ جو قتال اور جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی تیاری کرو گی تیاری اسی لئے تو آگے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز کی اقامت کے جو شرائط تھے وہ پورے نہیں کیے وہ حق ادا نہیں کیا ورنہ وہ لوگوں سے نہ ڈرتے اگر نماز درست طریقے سے پڑھی جائے تو نماز کے پڑھنے سے انسان کے ذہن کے اندر خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے مخلوق کا خوف اور مخلوق کی خشیت انسانی دماغ اور دل سے نکل جاتی دل میں پھر خدا کا خوف ہوتا ہے مخلوق کا خوف نہیں ہوتا اور جس دل میں خدا کے خوف کی بجائے مخلوق کا خوف ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ صحیح نماز نہیں پڑھتے فَوَحْلُ لِّلْمُسَلِّينَ َا الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ یہ اپنے مقصد اپنے مقصد نماز سے بے خبر ہیں مقصد نماز سے بے خبر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے اسی طرح وہ دوسری آیت بھی ذہن میں رکھے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زمین مصر تنگ کر دی تو ان کی مسجدیں بھی ڈھا دی مسجدیں بھی ڈھا دی یعنی جو بنیاد تھی مسلمانوں کی اجتماعیت کی وہ مسجد تھی اور مسجد میں جو سب سے بڑا اہم کام تھا وہ نماز تھا اب فرعون نے یہ کیا کہ ان کی مساجد کو مسمار کر دیا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کو وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِسْرَ بُيُوتَ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُ السَّلَا اب جو لوگ نماز کی باتیں کرتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ خدا سے دریں اور نماز کے بارے میں قامت السلات کے بارے میں قرآن کی جو آیات ہیں ان کا ذرا متعلق کر لیں جمع کر لیں تاکہ اقامت السلات کا پورا تصور تو ذہن میں آ جائے اقامت السلات کیا چیز ہے اَنْ تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِسْرَ بُيُوتَ مسجدیں تو نہیں رہی اب مسجدوں کی بجائے کچھ گھروں کو مرکز بناو اَوْوَرْ جَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اُن کی گھروں کو قبلہ بناو قبلہ نماء بناو یعنی وہاں پہ معلوم ہوں کہ قبلہ کس طرف ہے یا لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مرکزی گھر ہے مرکزی جگہ ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کے دو مطلب ہوئے مسجد گھر ایسے ہونے چاہیے جہاں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جا سکے اور گھر جو ہے وہ مرکز ہونے چاہیے وہ گھر بطور مرکز مسلمانوں میں معلوم ہو سارے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ بھائی نماز باجماعت فلان گھر میں ہوتی ہے وَعَقِيمَ السَّوَلَا اور نماز قائم کا گویا کہ فرعون کے نزدیک مسلمانوں کی بربادی کی ابتداء ترکِ اقامتِ سوالات سے ہوتی تھی اس لئے اس نے مسجدوں کو اڑھا دیا فرعون اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت کو برباد کرنا ہے تو ان کی مسجد اڑھا دو تاکہ ان کی مرکزیت قائم نہ رہے اور یہ کسی مرکز میں مجتمع نہ ہو جائے خدا سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے اور آپس میں ان کا تعلق بھی بکھ رہے ایک دوسرے سے بے خبر رہے نہ ان کا رب کے ساتھ تعلق ہو اور نہ ان کا آپس میں تعلق نماز اور مسجد میں یہ دو باتیں ہوتی مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اور سارے مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق ہوتا ہے تو فرعون نے اس بنیاد پر وار کیا پدے ارسلی مرکزی نکتبہ نہیں گزاروک جدا جماعت العران کے جدا دیدہ اجتماعیت ختم اللہ رب العالمین نے وہی سے شروع کر دیا یہاں سے اس نے بربادی شروع کر دی مسلمانوں کی وہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ نشأت ثانیہ کی تعمیر کے لیے اسی کو مرکز بنا دی کہ اگر تم نشأت چاہتے ہو تم دوبارہ اٹھنا چاہتے ہو اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتے ہو تو تمہیں اقامت صلات کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں مسجد آباد رکھنی چاہیے یہ بنیادی چیزیں ہیں باقی آیات تو چھوڑ دے کم از کم ان دو تین آیات کو آدمی ذہن میں رکھے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اور جاہلیت جو ہے وہ سب سے پہلے جو آر کرنا چاہتی ہے وہ مسجدوں پر کرنا چاہتی ہے اسی طرح حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے لیکن وہاں پہ دوسرے انداز سے ہے میں نے آپ کو بتایا لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَأَوَّلِهُنَّ نَقْذَنْ کُلَّمَا انْقَذَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَنَّا فِبِالَّتِ تَلِيْهَا فَأَوَّلِهُنَّ نَقْذَنْ عَلْحُقْمْ وَآخِرَهُنَّ اسْوَلَا اسْوَلَا دیکھیں جو لوگ اسلام کی کڑیا بخیرنے چاہتے ہیں جو اسلام دا زنزر شلعیہ دا دا سی تری وری کئی خوریہ نو آغی دا دو خبر پیش نظر دی پا مسلمانانوں کے دا آغی بنیادی دو خبر پیش نظر دی اسلام کے دشمنوں کے پیش نظر ایک اسلامی حکومت کا خاتمہ خلافت اسلامیہ کا خاتمہ اور خلافت اسلامیہ کے بارے میں یہ تصور کہ پھر وہ کبھی اٹھے نہ کہ پھر وہ کبھی دوبارہ اس کی تعمیر نہ ہو جائے گا دوبارہ کبھی مسلمان اس قابل نہ ہوں کہ وہ اپنے ہاں خلافت کا نظام قائم کرے اور دوسری چیز ہے وہ نمازوں کو برباد کرنا وَآخِرَهُنَّ اسْوَلَا نمازوں کو برباد کرنا تو نمازوں کو برباد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ نماز مسجدے تو موجود ہو اور نمازے بھی پڑھی جاتے ہوں لیکن نماز کے بارے میں ایسے تصورات لوگوں میں پھیل جائے کہ وہ نماز کے مقصد سے غافل کرنے والے ہوں آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں بڑی توجہ سے بھی پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے جو اثارات ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتے کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ نماز کے مقاسد کیا ہے نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں نماز کا فلسفہ کیا ہے یہ ایک ازان پھر اقامت پھر نماز پھر امام کے پیچھے امام کے حکم کے مطابق اٹھنا بیٹھنا وہاں پہ قرات کرنا جہری قرات کرنا نختدیوں کا قرات کو سننا یہ کیا حکمتیں ہیں اس کے لئے وضو اس کے لئے طہارت اس کے لئے صفبندی اس کے لئے نظم الزبت اس کے لئے قبل رخ بیٹھنا وہاں پہ خاموش رہنا پانچ وقت نمازوں کی ازانیں اسلامی حکومت کا اس کے لئے انتظام کرنا امام کا تقرر مسجد کی روشنی مسجد کے پانی مسجد کی چک مسجد کی آبادی کا سارا انتظام کرنا مسجدوں کو بلند کرنا فی بیوت اذناللہ ان ترفع و يذکر فی حسمه یہ جو باتیں لوگ نہیں سوچتے ہیں اور صرف نمازیں پڑھتے ہیں اور نیت پر نیت بانتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اور نیت بانتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں تو ان کی زندگی اور ان کی سوچ پر نماز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو ساہر ہے کہ پھر وَعِلُ لِلْمُسْوَلِّينَ صادق آئے گا رُبَّ مُسْوَلِّنْ يُسْوَلِّي وَالصَّلَاةُ تَلْعَنُهُ کئی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نماز جو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کو بد دعا دیتی ہے نماز کی تی تُو نے تو مجھے برباد کر دیا اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس نماز کو لے کر اور اس کے مو پر دے مارتا ہے مو پر دے مارتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے جہاں پہ سولاتِ خوف کا ذکر آیا ہے ایسی حالت میں بھی نماز کو کم از کم نماز کی اہمیت کو لیکن جب بات بلکل ایسی ہو جاتی ہے جس طرح غزوِ خندق میں ہوئی یا دوسری مقامات پر تو پھر اس نماز کے اندر تبدیلی تو آ جاتی ہے لیکن جہاد کے اندر تبدیلی نہیں آتی سفر میں قصر ہے اور جب سولاتِ خوف ہے تو نماز میں چلنا پھرنا بھی جائز کر دیا اتنی اہمیت کے باوجود اس لیے کہ اصل تو جہاد ہے جس کے نتیجے میں آپ کو امن میسر ہوگا آپ کو مسجدیں میسر ہوں گی آپ کو اسلامی حکومت میسر ہوگی اور وہ پھر نماز کھائیں گے ایک دو نمازیں اگر ادھر ادھر ہو جائے بے وقت پڑھی جائیں یا اس کے اندر اگر چلت پھرت بھی ہو جائے اس طرح سولاتِ خوف کی آٹھ سورت ہے نا ابود آود پڑھ لیں گے تو اس میں آٹھ سورت ہے حادیث میں آئی تو ان تمام سورتوں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نماز کے اندر اس کی اہمیت کے باوجود اتنی توڑی بہت تبدیلی اگر آپ کر لیں گے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز ہے آپ محفوظ کر لیں گے خود اپنی نماز میں تو یہ تبدیلی برداشت کر لیں گے لیکن آئندہ کے لئے کتنی قوموں کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نمازوں کے اندر صلاتِ خوف پڑھی گئی جہادوں کے اندر اس کے نتیجے میں ہمیں ابھی تک امن نصیب ہوا ہے کتنے لوگوں کو امن نصیب ہوا کہ وہ مسجدوں میں آرام سے نمازیں پڑھیں تو لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر تبدیلی آگئی لیکن اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کس مقصد کے لئے آگئی اور اس جس کے لئے تبدیلی ہو گئی اس کا رجع پھر اسی مسجد کی طرف ہے جہاد آپ جیت جائیں گے آپ امن قائم کر لیں گے اسلامی حکومت قائم کر لیں گے تو پھر نمازیں ہوں گی اور کیا ہوگا نمازیں ہوں گی اور زکاة ہوگا اور عمر بالمعروف اور نہیر علمون کر ہوں تو یہ باتیں اقامتِ صلاة میں پیش نظر رہیں باقی لوگوں نے اس کے لئے کیا اب وہ اصل باتیں تو پس منظر میں چلی گئی اب اقامتِ صلاة اسی پر آگئی کہ بھئی ازان کے کلمات کتنے ہیں اور اقامت کی صلاة کلمات کتنے ہیں اور اقامت فرادہ فرادہ ہے کہ نہیں مسنا مسنا ہے اور ازان میں ترجیح ہے کی نہیں ہے اور نماز میں رفعیدین ہے کی نہیں ہے اور آمین بالجہر ہے لوگوں کو انہی مسائل میں لگا دیا گیا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد مجل ہو گیا آنکوں سے فنا ہو گیا اب کوئی مسجد کے بارے میں نماز کے بارے میں یہ باتیں نہیں کرتے نماز کے بارے میں جب نماز کی بات آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھی کی نہیں پڑھی آمین زور سے پڑھی کی آہستہ پڑھی رفعیدین کیے کہ نہیں کیے آزان کیسے پڑھی آپ نے اقامت کیسے پڑھی مسنا مسنا پڑھی کہ فرادہ فرادہ پڑھی اور کیسے آپ کھڑے ہو گئے اور آترت ادھرے گئے کہ تنگ تنگ ادھرے دی ہاتھ کہاں پہ رکھے سینے کے اوپر رکھے کہ سینے کے قریب رکھے کہ پیٹ پر رکھے اوکے ناف کے نیچے رکھے وہ کیا کہتے ہیں اللہ میں اقبال ذرا سی بات تھی اندیشہ اجم نے اسے بھلا دیا ہے فقط زیب داستان کے لئے ذرا سی بات تھی سادہ سی بات تھی نماز تو قرآن سے پہلے تو سیکھو نا قرآن نماز کیا کہت نماز کے بارے میں کہا وہ مقصد تو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے اور تم نے ان کی ایسی تفصیلات میں اتنے بہ گئے اور اتنے اتنے دور تک چلے گئے کہ جو اصل نماز کی بات تھی وہ بالکل اوجل ہو گئی اتنے ہاشیے اس پہ چڑائے گئے اتنے اختلافات اس میں پیدا کیے گئے کہ نماز جو تھا ہی اصل نماز تھی وہ نماز لوگوں کی نظر سے اوجل ہو گئی خدا کا خوف ہونا چاہیے کم از کم خدا کا خوف ہونا چاہیے جو شخص بھی نماز کے بارے میں بات کرتا ہے اور پہلے وہ ان آیات کی بات نہیں کرتا جو قرآن نماز کے بارے میں جاتا ہے میں نے اشارات دیئے دو چار آیتیں بتا دیئے وہ ظلم کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اصل مقصد کو لوگوں کی نظر سے وہ اوجل کرنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے مسائل میں لوگوں کو الجانا چاہتا ہے الجانا چاہتا ہے کیا نماز ایمان کے بعد اسی لئے فرض کی گئی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ایمان بالغیب کے بعد نماز کا ذکر اسی لئے ہے کہ وہی ایمان لانے والے جو ابھی ایمان لے آئے اور ابھی ان کے ہاتھ دوسرے کے گریبانوں تک پہنچ جائے اسی لئے نماز قائم کی گئی تاکہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے انہیں نماز پڑھ سکے مسلمانوں کی مسجدیں الگ الگ بن جائیں یہ ان لوگوں کی مسجد ہے جو آمین زور سے پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کی مسجد ہے جو آمین خفیہ پڑھتے ہیں چپکے سے پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ آ جائے جو نماز اس انداز سے جو نماز کے بعد زور سے ذکر کرتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ آ جائے جو ہاں نماز سے ذکر نہیں کرتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ آ جائے جنہوں نے محراب کے اوپر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ لوگ آ جائے جنہوں نے نہیں لکھا ہوتا ہے یہ ایک فرقے کی مسجد ہے وہ دوسرے فرقے کی مسجد ہے اور جب کوئی دوسرے کے فرقے کا آدمی اس مسجد میں چلا جائے چاہے وہ نماز پڑھنے کے لئے گیا ہو وہ ان کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کوئی ہندو آیا ہو وہاں پہ ہندو آ جائے تو شاید ان کو برا نہیں لگے ان کے فرقے کا کہ بغیر کوئی دوسرا فرقے والا آدمی وہاں پہ آ جائے تو ان کو برا لگتا ہے اور کچھ لوگوں نے لکھے ہوتا ہے ماری مسجد ہے مسجد المسلمین مسجد الكافرین بھی کبھی ہوتی ہے مسجد المسلمین ہے تمہاری تو مسجد الكافرین بھی ہے کافروں کے ہاں مسجد ہے کافروں کی تو مسجد نہیں ہوتی کافروں کے تو یا گردوارہ ہوتا ہے یا مندر ہوتا ہے یا چرچ ہوتا ہے یا سیناغاب ہوتا ہے تو یہ مسجد المسلمین لکھنے کی کیا بس مسجد لکھو نا مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے مسجد کے علاوہ کسی اور نام کا کیا فیدہ کیا مطلب مسجد نبی کو تو مسجد نبی اسی لئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے تو ٹھیک ہے لیکن فرقہ کا نام کیوں رکھتے ہیں تو قرآن نے جس طرح نماز کی بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ لوگوں نے مسجدوں اور نمازوں کو جو کچھ بنایا ہے وہ دوسری اور پھر یہ بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ نتی کی گئی ہے یا تو فرقے والے نے اس کو بنایا ہوتا ہے یا فرقے کا امام ہوتا ہے تو اسی مسجد میں اپنے فرقے کی بات آپ اگر قرآن آپ پریدے ہیں ہم تو چھوڑے ہیں امام رازی رہا پاسی واللہ اور امام ابن تیمیر رہا پاسی اور امام بخاری رہا پاسی آپ کو یقین نہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں امام بخاری اس وقت آ جائے امام بہنیفہ اس وقت آ جائے تو پہلے تو لوگ اس سے پوچھے کہ بتاؤ تم ہمیں جانتا ہم تو تمہیں جانتے ہیں امام بہنیفہ ہو تم لیکن تم بتاؤ تم دیوبندی ہوں کی بریلوی اگر وہ کہے میں دیوبندی ہوں تو پھر کہے تم حیاتی ہوں کی مماتی کوئی نہ کوئی فرقہ تو بتاؤ فرقہ کے بغیر تو ہم آپ کے پیچھے اگر وہ یہ کہے کہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں کہتے ہیں کہ بس آپ کے پیچھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو خدا کا خوف کرے اور قائم کرتے ہیں نمازوں کو نماز قائم کرنا اس کے حقوق ادا کرنا نماز کو سمجھنا نماز ہے کیا چیز نماز میں کیا پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اور قرآن نے نماز کی اہمیت کن کن انداز سے کس کس طریقے سے مختلف طریقوں سے قرآن میں نماز کی اہمیت کیسے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرش کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے چِمُنْ وَلَكَمْ مَالْ وَرْكَرْئِ دَاغِنَسْكَئِ خرش کئی ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ مال مراد ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوتی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ دوسروں کے لئے نہیں ہوتی ٹھیک ہے علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں سے بھی لوگ خرش کرتے ہیں لیکن اس میں سے خرش نہیں کرتے وہ سارا کا سارا خرش کرتے ہیں علم تو یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھو اور کچھ نہ کچھ خرش کر دو علم تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو موقع ملے تو سارا کا سارا خرش کر دو لیکن مال ایسی چیز ہے کہ مِمَّا مِن تَبْعِیزِ ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں خرش نہیں کرتے ہیں ان مقامات میں خرش کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو اپنے اہل و آیال پر خرش کرتے ہیں اپنے آپ پر خرش کرتے ہیں مسجدوں پر خرش کرتے ہیں فقیر و مسکینوں پر خرش کرتے ہیں مجاہدین اور مہاجرین پر خرش کرتے ہیں مسجدوں اور دینی اداروں پر خرچ کرتے ہیں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے مقروضوں کے لیے بے سہارہ لوگوں کے لیے تو یہ ہے انفاق رزق کیا ہے رزق رزق تو وہ چیز ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہے انسان جن چیزوں سے یا مخلوق جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی وہ چیزیں ہیں جن سے مخلوق فائدہ اٹھائے یہ تو معتضلہ کے ہاں ہے کہ آیا حرام رزق ہے کہ نہیں یہ وہ باتیں میں نے قصداً چھوڑ دی ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں لیکن اس زمانے کے اور تقاضے ہیں ہم ان کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں رزق اللہ نے بندوں کے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس سے فائدے اٹھائے تاکہ وہ اس سے فائدے اٹھائے تو فائدے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کچھ دیا ہے وہ رزق البتہ یہ انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے پھر اس میں سے حرام و حلال اپنی طرف سے بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو حرام و حلال کی تمیز بتا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال طریقے سے طلب کرو حلال طریقے سے رزق طلب کرو ینفقون انفاق نفق 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 کا اے مطلب سرنگ بھی ہے سرنگ گویا کہ کسی جگہ پہ آپ کوئی چیز خزانہ لوگ رکھتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں دفن کرتے ہیں خزانے کو کیا کرتے ہیں تو سرنگ کوت کر کوئی چگہ کوت کر وہاں پہ دفن کر دیتے ہیں وہ کسی دو دوست ہیں نا انہوں نے دوستی میں یہ کہا کہ یہ مسلمان اپنی میتوں کو دفن کیوں کرتے ہیں ہندو نے سوال کیا تو مسلمان نے اسے پوچھا آپ جلاتے کیوں ہیں کہ پہلے تم بتاؤ تو ہم بتائیں گے تو مسلمان نے کہا خزانے دفن ہوتے ہیں اور کچھرا جلایا جاتا ہے خزانہ دفن ہوتا ہے کچھرا جلایا جاتا ہے لیکن بارحال ہم ان کو کچھرا تو نہیں کہیں گے وہ بیچارے مجبور ہیں ان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ تمہارا طریقہ یہ ہے ان کی دلازاری مقصود نہیں ہے لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے خزانہ ہوتا ہے تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے یہ زمین اسی لئے اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ اسی سے انسانی باڑی اور انسانی جسم نے یہاں سے گروت کیا نشون و مالی تو پھر اسی میں واپس ہونا چاہیے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ مٹی جہاں کی تھی وہاں واپس چلی گئی خمیر جہاں کی تھی وہاں پہ واپس چلی گئی تو اس کا درست طریقہ اور فطری طریقہ یہی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے کم از کم ایک زمانے تک تو اس کے آثار بھی باقی ہوں اس کی آثار باقی ہوں کہ آدمی جائے یہ میرے والدین کی قبر ہیں یہ میرے باپ دادا کی قبر ہیں دادا دادی کی نانا نانی کی قبر ہے چچا مامو کی قبر تاکہ معلوم ہو اور اس پہ کچھ نہ کچھ تسلی بھی ہو جائے وہاں پہ آدمی جائے تو عبرت بھی پکڑے وہاں پہ آدمی جائے تو آخرت بھی یاد آ جائے ایک معنی ہے نفق کا نفق اخراج کسی چیز کو نکالنا یہ جو شلوار کا پائنچہ ہے پائنچہ پینسہ چھواتا ہوئی پینسہ یہ پینسے تا پہارا بھائی جبکہ نیفق ہوئی سبھائی بھرتا نیفق نیفق السراویل اس لیے کہ پاؤں اس سے نکلتا ہے جب آپ شلوار میں پاؤں ڈالتا ہے تو نکلتے کہاں سے ہیں پائنچے سے نکلتا ہے تو پائنچے کو عربی میں نیفق کہتے ہیں نیفق نیفق السراویل تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس مال میں سے کچھ حصہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ رَزَقْنَاهُمْ ہم نے دیا ہے اب دیکھیں لیں اس میں بھی نکتہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے خرچ کر دو تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ تو اپنے پاس رکھو کم حصہ اس کا خرچ کر دو اب یہاں پہ ایک چھوٹے سے نکتے کی طرف توجہ کریں وہ کیا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا مال سرف کر دو سارا کا سارا مال خرچ کر دو مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کچھ حصہ خرچ کر دو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّ الْبَسْتُ ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل خرچ نہ کرو ایسا بھی نہ کرو کہ جو ہے سارا سارا سارے کا سارا خرچ کر دو دلتا 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 اسی طرح زکاة میں ڈھائی فیصد ہے چالیس ما روپیا اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو تو جب ضرورت سے زیادہ پیسہ اتنا ہو جائے جس پر ایک سال گزر جائے اس پر ایک سال گزر اور وہ تمہاری ضرورت سے زائد ہو ضروریات اصلیہ سے تو اس کا چالیس ما روپیا پھر اللہ تعالیٰ کے نام دے دو تو گویا کہ سو روپے میں ڈھائی روپے بنتے ہیں سو روپے میں کتنے بنتے ہیں ڈھائی روپے بنتے ہیں دا وہ سرے بے سکتے ہیں باقی باقی مال جو ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ استعمال کریں جائز کاموں میں استعمال کریں استعمال کریں کچھ اپنے پاس رکھیں بھی اپنے بچوں کے لئے اس کی زکاة دیتے رہیں غریبوں کا حق اس میں سے دیتے رہیں تو آپ کے پاس بڑا کے بڑا خزانہ بھی ہو تو آپ کا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ آپ اس کو رکھتے کیوں ہیں جب آپ اس کے حقوق ادا کرتے ہوں عام لوگوں پر کوئی آفت آ جائے تو پھر اس مالداروں کے مال میں پھر حق ہے اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقَّنْ سِوَ الزَّقَا زکاة کے علاوہ بھی مال میں حق ہے لیکن یہ حالات پر منحصر ہے زلزلہ آیا سیلاب آیا مہاجرین آگئے جنگ ہوئی کوئی دوسری آفت آئی تو مالداروں کے اوپر پھر حسبِ ضرورت اور حسبِ موقع بوقتِ ضرورت اور بقدرِ ضرورت پھر اس وقت کے علماء کا اور اہلِ علم کا اور ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ کتنا مال لوگ خرچ کر دے کتنا مال جمع کر دے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو لیکن جو نکتہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے مال تمہیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے زائد سال بعد تم سے صرف ڈائی روپے فیصد ڈائی فیصد دونیم پسلوں کے دونیم روپے اس کا مطالبہ کرتا ہے تو کیا آپ کی بیوی کیا آپ کے بچے سال میں آپ کی آمدنی کے ڈائی فیصد پر راضی ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ میں ڈائی فیصد تو اللہ تعالیٰ نے جس نے مجھے یہ مال دیا ہے اس کا حق ہے کہ میں اسے دوں تم نے تو مجھے دیا نہیں ہے تو میں زیادہ سے زیادہ تمہارے اوپر جو خرچ کروں گا وہ ڈائی فیصد ہوگا میرا جتنا مال ہے وہ ڈائی فیصد کیا آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے زیر دست لوگ جن پر آپ خرچ کرتے ہیں وہ اس پر راضی ہوتے ہیں یا لوگ اس باب میں کوئی حساب کتاب رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی بچوں پر کتنا خرچ کیا بیوی بچے جس طرح مطالبہ کرتے ہیں انسان سے وہ تو اللہ تعالیٰ کے مطابلے مطالبے سے ہزار گنہ زیادہ ہے ہزار گنہ بلکہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ سارا کا سارا آپ خرچ کر دے پھر بھی شاید بچے آپ کو کہہ دیں کہ اور بھی لاؤں آپ کہتے ہیں میرے پاس تو نہیں کہتے ہیں قرض لے لو کسی سے قرض لے لو کسی سے اللہ تعالیٰ نے کبھی انسان کو یہ کہا ہے کہ تم زکاة دو اور تمہارے پاس نہ ہو تو کسی سے قرض لے لو یہی بچے ہیں مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم ہمیں پہنچایا ہے کہ تمہارے لئے بارش میں آسانی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھوں بلکہ کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن یہ بھی کرتے تھے ہیں حیال الصلاح حیال الفلاہ کی بجائے کہ چلو اپنے گھروں میں نماز پڑھوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اپنے گھروں میں نماز پڑھو تاکہ تمہیں کیا نہ ہو لیکن عین اسی وقت جب بارش ہو رہی ہو اور تمہارے بچے کا کوئی مطالبہ ہو کہ ابو مجھے تو فلان چیز چاہیے تو آپ کہنے کے بارش ہو رہے تھے بارش ہو چتری لے لو چتری میں جاؤ بوٹ پہن لو کوٹ پہن لو گاڑی میں چلا جاؤ گاڑی پکڑ لو آپ کہتے ہیں کہ نماز کے لئے نہیں جا سکتا تو تمہارے لئے کیسے جاؤں کہتے ہیں نہیں نماز کے نہیں جا سکتا وہ تمہارا معاملہ ہے لیکن میرے تو ضرورت ہے لیا ہوں شابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردو بالزہر حدیث میں ہے کہ جب سخت گرمی میں دوپہر کا وقت ہو تو نماز کو کیا کرو مؤخر کر دو تاکہ توڑی سی ٹرن ہو جائے تاکہ تمہیں گرمی نہ لگے لیکن عین بارہ اور ایک بجے کے دوران تمہارے بچے کی اور تمہاری بیوی کی کوئی ضرورت پڑ جائے اسے اسپتال جانا ہو اسے بے سے کسی کام کے لئے جانا ہو یارا چلو اس کے موبائل میں کریڈٹ کم ہو اور وہ آپ کو کہے لے کہ میرے موبائل میں کریڈٹ ختم ہو گیا ہے جاؤ کارٹ لے آو تاکہ میرے موبائل میں کریڈٹ پڑ جائے اور آپ کہتے ہیں کہ بہت دوپہر ہیں بہت گرمی کہتے ہیں گرمی ہے تو کیا کرو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئی گرمی ہے تو چلو گرمی نماز پڑھ لوں لیکن بی بی بچے تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں خدا جتنا مہربان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مہربان ہے سمجھ بے آتی ہیں یہ جو مطالبہ ہوتا ہے اور انسان جانتا ہے اسی لئے وہ مطالبے پورے کرتا ہے سخت گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں سخت گرمی میں جو سفر کرتے ہیں قرآن نے تو یہ فرمایا اور استطاعت میں سواری شرط ہے استطاعت میں کیا ہے سواری بھی ہے حج اس کے اوپر فرض ہے جو پیدل چلنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو بلکہ سواری کی استطاعت رکھتا ہو اگر سواری کی استطاعت نہیں تو پیدل چلنے چل کر حج کرنا لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے یہ فرض ہے نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے چلو چل تو سکتے ہوں یہ نہیں فرض خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو پھر بھی ان پر ہر حج فرض نہیں ہے پیسے ہیں ان کے پاس لیکن کوئی محرم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جائے ان کی حفاظت کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے تو حج کے لئے ان کے لئے آسانی پیدا کی یہ لوگ بات کو الٹی سمجھتے آج کے لوگوں کا دماغ الٹا ہو گیا ہے وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ اچھا بغیر محرم کے حج کے لئے عورت جا سکتی ہے کی نہیں جا سکتی تو عورت کیتی ہے تو میں تو جا سکتی ہوں اللہ کی بندی اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی پیدا کی ہے مرد تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہاری خدمت کرے گا تمہارے لئے آسانی ہوگی بوجھ وہ اٹھائے گا بچہ وہ اٹھائے گا جگہ وہ ڈونڈے گا سامان سعودہ سلف وہ لا کر دے گا تمہارے لئے آسانی ہوگا کوئی ادھر دھر کی بات ہو جائے تو وہ کڑا ہوگا کیا ہوا تمہارے دپٹے کو کسی نے بری نظر سے دے گا تو جواب وہ دے گا اب یہ چیزیں تمہاری آسانی کے لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی کی خاطر حج جیسے اہم چیز کو بھی محرم سے مشروط کر دیا کہ محرم نہ ہو تو تمہارے اوپر فرض نہیں ہے اب تم کہتے ہیں نہیں میں تو لیکن دوسری طرف آپ وہیں پہ جاتی ہیں کبھی کہتے ہیں میں فلان جگہ پہ جاتی ہوں سینکڑوں میل کا سفر کر کے یورپ کو پڑھنے جاتی ہوں کہاں پہ جاتی ہوں کہاں پہ جاتی ہوں اور اکھیلے میں جا سکتی ہوں تو ذرا اس جانے کے اندر اتنا تو سوچو کہ جس رب نے تمہارے اوپر محربانی کی ہے اور تمہاری کمزوری کا لحاظ رکھا کہ تمہیں خادم کی ضرورت ہے تمہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے اور وہ خادم اور وہ سہارا نہ ہوں تو تمہارے اوپر حج پہ جانا بھی لازم نہیں ہے فرض نہیں ہے تو اللہ تعالی کی محربانی کیوں دیکھو اور خود تم اپنے اوپر کتنے بے غیر محربان ہو کہ اپنے آپ کو کسی دنے بھی مقصد کے لیے اتنے بڑے بڑے خطروں میں ڈالتی ہو خطروں میں ڈالتی ہو سمجھ میں نہیں آئی باتی دو تار مثالوں سے یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت سمجھ نہیں کی ہیں سمجھ نہیں کی تاکہ جدید ذہن جو ہے وہ بات کو سمجھ سکے کہ اللہ تعالی کا جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ اس مطالبے سے بہت کم ہے بہت رحم پر اور آسانی پر مبنی ہے جو مطالبہ انسان انسان سے کرتے ہیں جو مطالبہ انسان انسان سے آپ کو پتہ نہیں یہ فوج میں کتنے ڈسپٹن ہوتی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کسی ایسے کاموں میں ان کو لگایا جاتا ہے جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ان کی جان چلی جائے کہتے ہیں کہ بس چراپرے ہوتے ہیں مرسے انہوں بس ٹھیک تا ہو اللہ تعالیٰ ایسا مطالبہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو نماز میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو لیٹھ کر پڑھو انسان ڈسپلن میں تم سے یہ اتنی آسانی پیدا کرتا ہے تمہارے لئے کوئی آسانی نہیں پیدا کہتے ہیں میں تنخواہ دیتا ہوں شباس کام کرو آگے جاؤ تم کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے میری تپاؤں میں کہتے ہیں پھر نوکری چھوٹ دو نوکری بھی کرتے ہو نخری بھی کرتے ہو نوکری بھی کرتے ہو نخری بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں چلو ٹھنڈ ہے سردی ہے وضو نہیں بنا سکتے تیمم کر لو حضرت عمر بن عاظت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دگا اے دفع گئے تھے کسی سریعے کیا اور کسی جیش کے امیر بنا کر گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کو غسل کی ضرورت پڑی ہوتا ہے انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو غسل نہیں کیا اور تیمم سے ہمارے نے نماز پڑھا ہے وہ تو امیر تھے کمانڈر تھے تو تیمم سے نماز پڑھی تو لوگوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ ہمارے اس امیر نے تو ایسا کیا اس کو غسل کی ضرورت دی اور پانی بھی موجود تھا اور اس نے نہائے بغیر ہمارے لئے نماز بھی پڑھائی وہ تیمم سے پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عمر یہ کیا کیا تمہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ سردی تھی بہت زیادہ سردی تھی مجھے سردی بہت لگتی تو اس لئے میں نے تیمم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس پڑھائے جب ہر سردی تھی تمہیں تیمم کیا تیمم کیا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے وہ اسی طرح تناسان تو نہیں تھے لیکن جانتے تھے کہ سردی سے وہ مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح چیزیں برداشت نہیں کر سکتے خاص کر ہمارے جو لوگ عربوں میں پھلے بڑے ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو گرمی میں بھی عام پانی سے وضو نہیں کرتے کہتے ہیں کہ دار خوی خیلی ہاں وہ اسی طرح گرم پانی سے آدھی ہوتے یا یورپ میں جو لوگ گرم پانی کے آدھی ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توڑی سی سردی بھی تم نہ برداشت کرو تو ہے کہ تیمم نبود گنج خدا بود آموختہ شدم آسودہ شدم وہ کسی نے تیمم کی بات سن لی نا تو پھر ہر نماز کے لئے ہر وقت وہ تیمم ہی پر کام چلاتا تھا اور پھر اس نے یہ مشہور کر دیا کہ تیمم نبود گنج خدا بود تیمم تو اللہ تعالی کی طرف سے بڑا خزانہ تھا آموختہ شدم آسودہ شدم چیادت شن پنی یہ لپ آرام شکر جب میں اس کی عادت پکڑ لی تو مجھے آرام ہی مل گیا ایسا نہ کرو لیکن بارحال میں اسی نکتے پر آ رہا ہوں کہ انسان اپنے اوپر اتنا محربان نہیں ہے جتنا اللہ محربان ہے انسان کے قریب لوگ بھی اس پر اتنے محربان نہیں ہیں جتنا اللہ ان پر محربان ہے تو مما رزقناہم کا مطلب یہ ہے کہ سارا مال نہیں چاہتا آپ سے بلکہ اس مال کا کوئی حصہ چاہتا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اِنْ يَسْأَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ سورہ محمد سارا مال اللہ تعالی اس کا مطالبہ نہیں کرتا اگر سارے مال کا مطالبہ کرتا اور پرزور مطالبہ کرتا تو تم بخل کرتے تم کنجوسی کرتے کنجوسی کا مظاہرہ کرتے یہ جو آیت آگے آتی ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر وہی پہ کر لیں گے يَسْأَلُونَكَمَا ذَا يُنفِقُونَ قُولِ الْعَافُوَ الْعَافُو کی کیا تفسیر ہے تو وہ یہاں کی وجہ ہے انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بات آئے گی تو اس کی تفسیر وہاں پہ کر لیں گے یہ دو باتیں یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں نماز بدنی عبادات میں بلکہ سارے عبادات میں بہت اہم ہیں اور ہر وقت ہے ہر ایک کے لئے ہے بچوں کے لئے بھی ہے بڑوں کے لئے بھی ہے بیماروں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے مسافر کے لئے بھی ہے مقیم کے لئے بھی ہے سب کے لئے ہے مالدار کے لئے بھی ہے غریب کے لئے بھی ہیں یہ سب کے اوپر فرد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنفِقُونَ یہ مالداروں کے لئے ہیں جن کے پاس مال ہے زکاة اور صدقات واجبات تو بارحال مال کی بنیاد پر مال ہے لیکن کسی کے پاس توڑا بہت کچھ ہو وہ بھی توڑی بہت انفاق کر لے توڑا بہت انفاق وہ بھی کر لے انفاق کی عادت بنا لے آپ بچوں کو انفاق کی عادت بنائیں آپ بچے کو مسجد لے جائیں جب وہ شعور والا ہو ایسا نہ ہو نا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد کیا ہوتی ہے دو تین سال کا دو سال تین سال کا بچہ نہیں لے جانا چاہیے چار پانچ سال کا ہو توڑا بہت سمجھ لیتا ہے تو اس کو مسجد لیتے جائیں آتے جائیں تاکہ وہ دیکھیں مسجد میں کیا کیا چیزیں اور مسجد کے اندر کیا آداب ہیں وہ دیکھے گا کہ وہاں پہ کیا کیا آداب ہونے چاہیے سیکھے گا پھر وہاں پہ فرض کرے چندہ مسجد کے لئے چندہ جمع ہو رہا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ خود پیسے نکال کر اسے دے دے تو بچے کو دے دے بچے کو پیسے دے دے یہاں بیٹا یہ اس میں ڈال دوں یہ جب وہ لائے گا وہ بکس لے آئے گا وہ ٹوکری لے آئے گا تو اس ٹوکری میں تم نے اس کو ڈالنے ہے راستے جاتے ہوئے کسی کو آپ اللہ کے لئے کچھ دینا چاہیں اور آپ کے پاس بچہ بھی ہے تو آپ بچے کو دے دیں بیٹا یہ ان کو دے دیں خیرات آپ کرنے بچے کے ہاتھ سے کرنے ان کو اس کی تربیت دیں کہ وہ بچہ بھی تو پھر بچوں میں یہ چیز پروان چڑے گی کہ اچھا غریبوں کی مدد ہونی چاہیے غریبوں کو کچھ دینا چاہیے تو وہ خود بھی اس طرح کی سوچے گا اور انفاق صرف پیسے جمع کرنے کی لطوس ہوئے نہیں پڑے گی وہ ویسے بھی پڑتے ہیں وہ تو دیوانوں کو بھی پڑی ہوئی ہیں پاگلانم پری پوئی کی پیسے راج مکری لیکن بچوں میں آپ نے انفاق کی عادت ڈالنی ہے یہ تربیت ہے جو بھی گھر میں زیر دست ہوں کبھی ایک بچہ کبھی دوسرے بچہ سو روپے آپ دینا چاہتے ہیں تو پچاس پچاس کر کے بیس بیس کر کے تین چار بچوں میں تقسیم کر دے کہ شاہباز ان کو دے دو کسی ان کو خرچ کر دو تاکہ وہ بچے جان لے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے کیوں خرچ کرنا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے بھی ان کو کیوں دوں یہ کیوں مانگتا ہے مسجد کے لئے تو آپ کہنا ہے بیٹا یہ مسجد اسی سے بنتی ہے دیکھو بجلی کا بل دینا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فلان پانی ہے یہ ہے پنکیں چل رہے ہیں سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ایک انفاق خود بھی کرے دوسرے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بی ما انزل الیک ان سب باتوں پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں بی ما ما عام ہے ما لفظ عام ہے وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی چاہے وہ قرآن ہوں چاہے وہ قرآن کے علاوہ بی ما انزل الیک ورنہ یہ بھی کہا جاتا ہے والذین یؤمنون بہذا الكتاب بس بات ختم پتہ چلا کہ اس کتاب قرآن کے علاوہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ نازل کیا گیا ہے اور انزلہ وہ نازل کیا گیا ہے ما بجمیع ما وما انزل من قبل اور ان سب باتوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے اجمالا اجمالی طور پر یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بیجے ہیں اور پیغمبروں پر جتنی بھی وحی بیجی ہے اور جتنے بھی احکام بیجے ہیں وہ سب ہم مانتے ہیں اب ماننے کا مطلب کیا ہے ماننے کا مطلب بس یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق تھا اب ہمارے لئے کیا ہے ہمارے لئے وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوا وہ ان کے لئے تھا ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہے وہ ہمارے لئے ہیں اس لئے کہ ان کے اوپر جو نازل ہوا تھا اس کا تو ہم علم نہیں ہیں اجمالاً اتنا ہم مانتے ہیں کہ جس پیغمبر پر بھی جو کچھ نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ حق تھا ما انزل من قبل اس میں دو باتیں پیش نظر رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی صداقت کی بڑی دلیل ہے کیا دلیل ہے اس کے دلائل اور میں ہی آگے آتے ہیں یہ دلیل ہے کہ جب معاشرے میں کوئی آدمی ہوتا ہے اور وہ نئی بات کر دیتا ہے ذہین ہوتا ہے قابل ہوتا ہے جری اور بہادر ہوتا ہے نئی بات کرتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اپنی بات کرتا ہے باقی کسی اور کی قابلیت کو وہ نہیں مانتا اس لئے کہ اگر وہ زبان سے یہ بات نکالے کہ صرف میں نہیں ہوں میری طرح اور بھی لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر لوگ تو میرے قریب سے چھٹ جائیں گے اما نخو بخلق بھی اللہ اٹشی اگل بھلہ اٹشی تو اسے خطرہ ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی تعریف نہیں کرتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کہنے کے بغیر صرف اپنی نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر کرتا ہے کہ نبی صرف میں نہیں ہوں میرے علاوہ بھی نبی ہیں کتاب صرف میری نہیں ہے میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کو کتابیں دی گئی ہیں اور صرف میرے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اب یہ بہت بڑی بات ہے انتہائی درجہ کی وسعت صدری ہے وسعت قلبی ہے اتنی وسعت قلبی اتنی وسعت نظر آدمی اتنا وسیع و نظر ہو کہ لوگوں کے کہے کہ بغیر وہ از خود بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کہ صرف بڑا میں نہیں ہوں بڑے اور بھی ہیں صرف کتاب میرے پاس نہیں آئی ہے اور لوگوں کے پاس بھی کتاب آئی ہے تو یہ بلیادی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی وسعت کے بارے میں کہ قرآن کیسا وسیع ذہن بناتا ہے پتہ چلا کہ جو اختلاف پیدا ہوا وہ اختلاف لوگوں کی طرف سے آ گیا قرآن نے اختلاف نہیں پیدا کیا اختلاف کی بنیاد لوگوں نے رکھ دی قرآن نے تو حق بات کہہ دیا گئے اگر مکہ کے ماحول کی بات کر لے تو یہ صاحب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچی بات کہہ دی لوگ جھوٹ پر متفقت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کہہ دی تو ظاہر ہے کہ سچ بات آپ کہہ دے اور کوئی اختلاف کر دے تو غلطی تو اس کی ہے کہ اس نے سچ بات کے مقابلے میں جھوٹ کیوں بولا سچ بات کے مقابلے میں جھوٹ کیوں بولا تو اگر سچ اور جھوٹ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو آپ نسبت اختلاف کی اور اس فرقبندی یا استفرق کی نسبت آپ سچ کی طرف نہ کریں جھوٹ کی طرف کر لیں ایک آدمی نے سچ بولا اور دوسرے نے کہا تم نے سچ کیوں بولا اس سے تو میرا مفاد خراب ہو جائے گا اور جگڑا پیدا ہوا تو جگڑا پیدا ہوا تو آپ اس جگڑے کی نسبت اس سچ کی طرف کریں گے یا جھوٹ کی طرف کریں گے میں رستے مثال پہ تو جا رہا تھا اور ایک آدمی نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا جیب خالی کرنا شروع کر دیا اور میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور دو تپڑ مارے بھی اور میں نے اس کو گھر لیا اور لوگوں نے اس کو مارا اور بڑا ہنگامہ پیدا ہوا اب لوگ کہیں گے کہ یا حنیب بھائی تم نے بڑا ہنگامہ پیدا کر دیا یہ کیا ہوا تو ہنگامہ اس مجھے سے پیدا ہوا کہ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا اس ہنگامے کی نسبت آپ اس کو کریں گے یا اس کو کریں گے کہ میرے حق پر کسی نے تعددہ کیا اور غلطی اس کی تھی اس ہنگامے کی ساری ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہے جس نے میرے حق پر تعددہ کیا پہ خبرہ نہ پوئی گی تو یا وہ سالے دے چاہاں حق خبرہ کی رشتیہ خبرہ کی یا داگہ 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 پہ حق دفاع کی اوبر سالے داگہ پہ حق مانے سے کی دس درازی کی او جگل جو لشی نو داگہ دی جگلی نسبت او داگہ اختلاف نسبت بات چاہتا کی تبا ما تصویر اس طاپ جیب کی پیسی ولی وی تاثر داگہ موبائل ولی و تا داگہ اخپل موبائل او داگہ اخپل جیب دفاع ولی کا ولی خوچی آگا دن اگہ اختیخوار کردے بڑی 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 کراچے کی آگا پولیس والا ولی دی جو تمہیں ماں جو تم سے کہہ دے کہ موبائل نکالو تو نکال کے دے دو انہوں نے حکومت سے دپا رہا دے پھر تم کس لیے ہو کہ اگر ڈاکوں کا راج ہے اور تم ڈاکوں کے بارے میں کہتے ہو کہ ڈاکوں تمہیں کہہ دے کہ موبائل نکالو پیسے نکالو تو تم آرام سے اسے دے دو تو تم کس مرض کی دوا ہو پھر تم کیوں اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی تنخاہوں میں پھرتے ہو تم کوئی اسمان سے اترے ہو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تن ڈاکوں جب تمہیں کہہ دے تو مار دیں گے مار دیں گے تو تم کس مرض کی دوا ہو تو مامن قائم کر لو نہیں قائم کر سکتے تو گھر جاؤ ان لوگوں کو شوڑ دو یہ کام کر سکتے ہیں تو اختلاف یا جھگڑے کی بنیاد یا جھگڑے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا سکتی جس نے اپنے حق کا دفاع کیا جھگڑے کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جس نے حق پر تعدہ کیا دسدرازی کی دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ما انزل من قبلک میں یہ اشارہ ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے اتارنا تھا وہ پہلے اتار چکا ہے آئندہ کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے آئندہ کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات جہاں پہ بھی قرآن مجید نے اس طرح کی بات کی ہے ہمیشہ من قبلک کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٍّ سُنَّتَ مَنْ قَبْلَ سُنَّتَ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ہمیشہ قَبْلَكَ قَبْلَكَ قرآن میں ہمیشہ قَبْل کی بات کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٍّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ہمیشہ من قبلِك من قبلِك من بعدِك کبھی نہیں آیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن بھی تھا امکان کے کسی دور دور تک اس کا امکان ہوتا تو کم از کم کسی ایک جگہ پہ تو مِنْ بَعْدِك آیا ہوتا کسی ایک آیت میں تو یہ بھی اشارہ ہوتا کہ مَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ بَعْدِكَ تو جب کسی ایک جگہ پہ بھی مِنْ بَعْدِكَ نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی چیز آنے والے نہیں ہے جس کے اوپر ایمان کا دارمدار ہو اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے ان کا الہام بھی کسی کے ایمان کا دارمدار نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالی نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے وہ بات بھی کسی کے دارمدار ایمان کا دارمدار نہیں ایمان کا دارمدار جو چیز ہے وہ پہلے گزر چکی ہے وہ پہلے گزر چکی ہے وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ایمان ان باتوں پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئے انہی پر ایمان ہے وہ ایمان کا دارمدار وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جمعی وہ ساری ان باتوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں پیغمبروں پر چاہے ہمیں معلوم ہو جائے اس لیے کہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے وَرَسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرَسُلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ کئی رسولوں کی کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے ان کے واقعات بتا دیا ہے کئی کے بارے میں نہیں بتا دیا وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں الْآخِرَةِ پر وہ یقین رکھتے ہیں آخرتن آخرن کی مونس ہے تا تانیس کے لیے بھی ہے الساعت الآخِرَة اور درست بات یہ ہے کہ تا نقل کے لیے ہے کس چیز کے لیے ہیں وصفیت سے اسمیت تک نقل کے لیے لیتا ہے آخر تو ہر چیز کی آخر ہوتی ہے الْآخِرَةِ ایک خاص آخر تھے پہلے وہ وصف تھا اب وہ ایک علم بن گیا ہے قیامت کے لیے اَدْدَارُ الْآخِرَةِ الساعتُ الْآخِرَةِ اَدْدَارُ الْآخِرَةِ لے لے تو جنت اور جہنم مراد ہے اور عام طور پر اَدْدَارُ الْآخِرَةِ جنت مراد لیتے ہیں وَإِنَّدْدَارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ ہمیشہ زندگی وہاں پہ اور الساعتُ الْآخِرَةِ بھی ہے کہ وہ آخری دن ہے آخری وقت ہے کہ اس کے بعد یہ اوقات شوقات ختم ہو جائیں گے یہ جو دنیا کی اوقات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یہ دن رات ختم ہو جائیں گے وہ نیا نظام آ جائے گا جنت میں پھر نیا نظام ہوگا یہ دن رات نہیں ہوں گے یہ دن رات تو آدمی کو بوڑا بنا دیتی ہے ہاں جی وہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدْعِي عَلَيَّ ذَمْبًا كُلُّهُ لَمْ أَسْنَعِي مِنْ أَنْ رَأْتْ رَأْسِي كَرَاسِ الْأَسْلَعِي مَيَّذَ عَنْهُ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعِي جَزْبُ اللَّيَعْلِي اِبْتَعِي اَوْ اسْرَعِي اَفْنَاهُ قِيلُ اللَّهِ لِشْشَمْسِ اِطْلَعِي تلخیص مختصر تو پڑھی ہے نا یاد ہے کہ نہیں یہ یاد یاد کرتے رہو تو یہ جو زمانہ گزرتا ہے تو بچے جوان ہوتے ہیں اور جوان بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ نظام نہ ہوگا تو پھر یہ باتیں بھی نہیں ہوں گی وہ نظام بدل جائے گا یہ دن رات والا نظام یہ سورج کے طلوع اور غروب کا نظام یہ رات اور دن کے آنے کا اور چلنے پھرنے کا نظام یہی تو وہ چیز ہے جو لوگوں کو بوڑا کر دیتی ہے یہ نظام ختم ہو جائے گا پھر دوسرا نظام ہوگا اسی کہتے ہیں الساعت الاخرہ اور الساعت الاخرہ پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں یقین کیا چیز ہے یقین شک کے مقابلے میں ہے یا یقین اس علم کو کہتے ہیں کہ جب آپ شک کو دور کر دیں اور شک دور کرنے کے بعد جو علم آپ کو حاصل ہوگا اسے یقین کہتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کے بارے میں تو یؤمنون ہے دیکھیں نا والذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بما انزلیلیک وما انزل من قبلک تو آخرت پر یہاں پہ یقین کی بات کیسے آگئی جبکہ دوسری آیات میں آخرت کے بارے میں بھی ایمان ہے کلون آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی تو باقی چیزوں پر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ یومِ الْآخِرِ پر تو صرف یقین کافی نہیں ہے اس پر تو ایمان چاہیے تو یہاں پہ یقین کی بات کیسے ہو گئی دیکھیں یقین کا درجہ تو ایمان سے ادنا ہے یقین کا درجہ تو ایمان سے کیا ہے تو یقین کا مطلب تو یقین کا مطلب یہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ یقین وہ آلہ درجہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں تو یقین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا یقین ہوں جس میں کم از کم شک نہ ہو شک کو دور کیا جائے جو چیز جس چیز کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان میں آخرت کی بات بڑی اہم ہے تو جب تک آپ اس شک سے نکلے نہ اور اس شک کو زائل نہ کر دیں دلائل کے ذریعے ازعان کے ذریعے باور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد کے ذریعے جب تک آپ اس شک سے نہ نکلیں گے اور یقین کی حد تک نہیں جائیں گے تو آپ ایمان کو نہیں پہنچ سکتے اسی راستے سے آپ ایمان کو پہنچیں گے تو یقینون کا صاف ترجمہ ہوا ہے کہ وہ شک نہیں کرتے آخرت کے بارے میں وہ شک نہیں کرتے یہ حاصل ایمانہ ہوا شک نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یا ایوہ الناش ان کنتم فی ریب من البعث فإنہ خلقناكم من تراب سورہ حج میں ہے غالب انہ خلقنا ان کنتم فی ریب من البعث اگر تم بعض باد الموت کے بارے میں شک میں ہو تو ان دلائل کے اندر غور کر دو ان دلائل کے اندر سوچو فکر کر دو غور کر دو وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُقِنُونَ الْآخِرَةِ لوگوں نے لکھا ہے امام ابن جوزی نے الْيَقِينُ مَا حَسَلَتْ بِهِ السِّقَةِ یقین کیا ہے مَا حَسَلَتْ بِهِ السِّقَةِ جس پر تمہارا اعتماد آ جائے اور اعتماد تمہیں حاصل ہو جائے وَثَلَجَ بِهِ السَّدْرِ اور تمہارا دل اس پر ٹھنڈا ہو جائے سَلَجَ برف کو کہتے ہیں وَثَلَجَ بِهِ السَّدْرِ جس چیز کے بارے میں آدمی کو شک ہو تو دل بھی تنگ ہوتا جاتا ہے سینہ تنگ ہوتا جاتا ہے یردہ بسکی کیا وَثَلَجَ بِهِ السَّدْرِ حَسَلَ بِهِ السِّقَةِ حَسَلَتْ بِهِ السِّقَةِ وَثَلَجَ بِهِ السَّدْرِ اعتماد حاصل ہو جائے اور دل کھل جائے دل کو اتمینان ہو جائے دل ٹھنڈا ہو جائے جب آدمی بات کو سمجھ لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے ذہین لوگوں میں کہ یہ علامت ہوتی ہے کون ذہن لوگوں کے یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کے سامنے چیزیں گزرتی ہیں مجھ دکھتی رہی کی پر ذہین لوگ ہوتے ہیں تو وہ بات کو سمجھتے ہیں تو ان کے چہرے پر ان کے جسم پر باڑی پوری جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ جو واوا کرتے ہیں لوگ اور واوا مانتے ہیں لوگوں سے یہ ناتخان مورد برمقردین بھی واوا تم واوا نہ کرو تم نہ کرو مجھے نہیں ضرورت واوا ہے خاموش وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ مَا حَسَلَتْ بِهِ السِّقَى وَثَلَجَ بِهِ السَّدْرِ وَهُوَ أَبْلَغُ عِلْمٍ مُكْتَسَبٍ جس علم کو انسان اپنے کسب کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرتا ہے یہ اس کی آخری حد ہے جو علم انسان اپنے کسب کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے یہ یقین اس کی کیا ہے آخری حد ہے تو یہ کام جو لوگ کرتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّرْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے ہدایت وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے جو منزل کو پہنچنے والے ہیں جو مقصد کو حاصل کرنے والے ہیں جو مقصد کو حاصل کرنے والے ہیں جو منزل پر پہنچنے والے ہیں جو اپنے گول کو حاصل کرنے والے ہیں مقصد کو حاصل کرنے والے ہیں اسی اولائک کو پھر دیکھو جس طرح ذالکہ میں جو بات تھی نا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کو دیکھو جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا نماز قائم کی انفاق کیا گزشتہ کتابوں پر ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آئی ہے اس پر ایمان لے آئے آخرت کے بارے میں شک نہیں کیا یقین حاصل کیا تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ دیا بظاہر تو لگتا ہے یہ دو انعامات ہیں کہ ایک یہ کہ وہ ہدایتی آفتہ ہیں اور دوسرے وہ کہ وہ فلاح پانے والے ہیں لیکن زمن زمن میں اور بھی انعامات ہیں اور انعام کیا ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اشارہ میں ذات معصفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ لوگ جن کے یہ یہ صفات ہیں جن کے یہ یہ اوصاف ہیں ایمان بالغیب سے لاکر لے کر بالآخرت ہم یو قنون تک تو یہ صفات یہ صفات جن لوگوں میں ہیں اب ان صفات کے لئے اس میں اشارہ لایا اور اس میں اشارہ بعید لایا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ تمہارے قریب رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ اتنے قریب رہتے ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو کوئی کام کا آج بھی نہیں ہے اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو بڑے بنگلے نہیں ہیں اس کے پاس تو بڑی دولت نہیں ہے یہ لوگ ہیں آپ کے قریب رہنے والے لیکن ان لوگوں کا مرتبہ عام انسانوں سے بہت دور ہے ان کو ان سے دور نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کہیں دور چلے جائیں اولائے کا مطلب دا رہے چھ مرتبہ دا دی دی رضیاتا لری دا نو داستا سنا پا مرتبہ کی لری دی خدا مطلبی ندے چھ دی پا دی پوشی چھ خوز رکھولا نزانا نوب خبرتا وغاٹ شیم نظر دی خلقو سراوس نکے نما اوزر برا دی خلقو نظم اوس چردگی چتا لری لری بچتا اسے گا ما چتا غارتا بزم چتا داستا زیک بزم چتا چابان اس ترگیب نلگو ما داکار مکہو خلقو کیوسیگا یہ جو اللہ ما اقبال ہے اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ وہ اپنے آپ کو مولانا جلال الدین رومی ہم ان کو رومی کی بجائے بلخی کہیں گے اس لیے کہ پیدا تو وہ افمانستان میں ہو لیتے ہیں روم میں تو وہ دفن ہے روم میں ترکی میں دفن ہے قونیا وہاں پہ ایک جگہ ہے قونیا ایک پوری ریاست علاقہ ہے وہاں پہ دفن ہے وہ اور میں تو وہاں پہ گیا نہیں ہوں مجھے موقع نہیں مل سکا ورنہ میرا ارادہ تھا کہ قونیا جاؤں اور اب بھی ارادہ ہے کہ ابھی موقع ملے تو وہاں پہ جاؤں گا لوگوں نے مجھے کہا کہ وہاں پہ مولانا جلال الدین رومی کی قبر کے ساتھ اللہ ما اقبال کی ایک علامتی قبر بھی بنائی گئی ہے اس لیے کہ مولانا جلال الدین رومی کو اللہ ما اقبال پیر رومی کہاں کرتے تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے مرید ہندی اور مولانا جلال الدین رومی بلخی کو کیا کہتے تھے پیری رومی اور مرید ہندی اپنے آپ تو اللہ ما اقبال کا ایک طریقہ ہے اس کی کلیات پڑھ لیں آپ اس میں وہ مولانا جلال الدین رومی کے کوئی شیر کا کوئی مطلب سمجھاتے ہیں کوئی شیر وہ پڑھتے ہیں انہوں نے شیر پڑھے ہیں نا مسلم بھی بڑی سے اشعار چہ ہزار چہ سو اشعار تو ان اشعار کی سمجھانے کے لئے اللہ ما اقبال پہلے ایک سوال اٹھاتے ہیں ذہن میں ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو عنوان دیتے ہیں کہ مرید ہندی نے کہا تو وہ شیر میں وہ سوال اٹھاتے ہیں جس سوال کا جواب پیری رومی کے شیر میں ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ مرید ہندی نے سوال کیا تو پیری رومی نے جواب دے دیا ان سوالات جوابات میں بڑی بردئی پلتف چیزیں ہیں تو ایک سوال جواب اس میں یہ ہے کہ مرید ہندی کہتا ہے اقبال کہ پیر یہ بتاؤ سارے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتو یا کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھو سارے جتنے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہوں ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھو اٹھو بیٹھو دوستی بناو یا کسی انسان کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھو کسی انسان کے ساتھ بھی تعلق ہوں اور الگ تلگ رہو تو پھر وہ مرید پیری رومی کا جواب نقل کرتا ہے پیری رومی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہر آدمی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ تم اس کو دوست بناو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ تم اس کو دوست بناو اور اس کے قریب رہو اور کچھ آدمی یقیناً اس قابل ہوتے ہیں کہ تم ان کو دوست بناو لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے کہ تم کہو کہ ہر ایک کے ساتھ دوستی کر دو اور یہ بات بھی غلط ہے کہ تم کسی ساتھ بھی دوستی نہ رکھو جو لوگ دوستی کے اہل اور قابل ہیں انہوں دوست بناو اور جو لوگ دوستی اور ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے ان سے الگ ہو جاؤ ہر ایک الگ ہونے کا بھی اہل نہیں ہے اور ہر ایک دوستی کا بھی اہل نہیں ہے اولئے کا پہلا ان عام تو ان کو یہ دیا گیا کہ دیکھو یہ عام لوگوں سے بڑھ کر لوگ ہیں وہ بہت دور ہے تم سے شاید تمہارے قریب رہتے ہوں شاید تمہارے ساتھ بیٹھتے ہوں لیکن ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے وَيُسَمَّ عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ امام ابن قیم نے جو مراتب الجہاد میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک آدمی صبر علم بھی حاصل کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے یقین بھی رکھتا ہے پھر دعوت بھی دیتا ہے اور یہ سارے مراحل توے کر دیتا ہے تو پھر اس کو کیا یہ نام ملتا ہے تو کہتے ہیں وَيُسَمَّ عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَآسمانوں کی بادشاہت میں اس کو رجل عظیم کہتے ہیں سپرمین کہتے ہیں ایک آپ کا سپرمین ہے اس کو لوگ سپرمین کہتے ہیں سوائے کھانے پینے کے ان کا کچھ کام نہیں ہوتا کسی مغربی تحضیب کے آگے جھکتے ہیں تو مغربی تحضیب ان پر مہربان ہو جاتی ہے مغرب والے ان پر مہربان ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر ان کو بٹھا دیتے ہیں ان کے سروں پر تو وہ کہتے ہیں کہ یار وی وی آئی پیز ہیں وی آئی پی بہت زیادہ اہم شخصیت اور کبھی ایک وی پر کام نہیں رکھتا تو وہ ڈبل وی کرتے ہیں وی وی آئی پی وی وی آئی پی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اگر غیروں کے غلام نہ ہوتے تو شاید ان کی کوئی قدر ہوتی اس وجہ سے کوئی وی آئی پی نہیں بنتا کہ اس کا عہدہ بہت بڑا ہے عہدہ تو نتنیاہو کا بھی وزیر آزم ہے اور مودی بھی وزیر آزم ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کیا حصیت ہے عہدے سے انسان کی حصیت نہیں بڑھتی انسان کی حصیت بڑھتی ہے کردار سے عقیدے سے عمل صالح سے کردار سے تو یہ لوگ بہت دور ہیں سمجھ میں نہیں آئی بات یہ بہت دور ہیں یہ لوگ تم سے مرتبے کے لحاظ سے بہت دور ہیں اگر جو تمہارے قریب رہتے ہیں چاہے یہ بات کرے تو کوئی ان کی بات کو سنے بھی نہ چاہے یہ بات کرے تو کوئی ان کی بات کو اہمیت ہی نہ دے لیکن اللہ کے نزدیک کے بڑے لوگ ہیں اور اعلیٰ حدن اب دیکھیں نہ ہدایت کے اوپر ہیں اب دیکھیں ہدایت ان کے اوپر ہے یا یہ ہدایت کے اوپر ہیں بڑی بات ہے اعلیٰ تو استعلا کے لئے آتا ہے تو ہدایت ان کے نیچے ہیں دیرے کی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہدایت ان کے نیچے ہے تو جہاں پہ موڑے تو موڑے یہ مطلب تو نہیں ہے مطلب پھر بھی اعلیٰ میں یہی ہے کہ ان کو ہدایت کی وجہ سے ایک علوی رتبہ ملا ہے ان کو بڑا مرتبہ ملا ہے اور ہدایت گویا کہ ان کے قابو میں ہے ہدایت کے ساتھ یہ متلازم ہے یہ ہدایت کے ساتھ نتی کیے گئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ہدایت اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بنائے گئے ہیں علا حدن اور حدن میں تنوین تنکیر کے لئے ہے اور تنکیر تعظیم کے لئے ہے تنکیر کبھی کبھی تحقیر کے لئے بھی ہوتی ہے تنکیر اور کبھی کبھی تعظیم کے لئے ہوتی ہے یعنی دیکھنو 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 تنوین تنکیر کو تعظیم کے لئے بھی دیکھو اور پھر اس میں اور اضافہ ہے کہ یہ جو ہدایت ان کو ملی ہے یہ دنیا کے کسی آدمی کی طرف سے نہیں ملی ہے کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو دنیا کے کسی پرائیویٹ یونیورسٹی نے اسے دی ہو اس طرح کی ڈگریہ تو ہر ایک کو مل جاتی ہے ہر ایک کی مل جاتی ہے پرائیویٹ یا غیر پرائیویٹ گورنمنٹ والے جو بھی ہے کبھی کبھی تو وہ دوسری طریقوں سے بھی مل جاتے ہیں اور کبھی وہ نہ ملے تو آدمی جالی ڈگری بھی بنا لیتا ہے جالی ڈگری بھی وہ آپ کے بلوکستان والا کون تھا کہتا ہے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو چاہے اصلی ہو ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو چاہے آہ وزیر اللہ اچھا تو اچھی جگہ پہ چلا گیا ہے مناسب جگہ پہ چلا گیا ہے اپنی فکر کے مطال ڈگری ڈگری ہوتی ہے یہ ڈگری جو ان کو ملی ایک تو ہدایت ہے عظیم ہدایت اور دوسری بات یہ ہے کہ میں رب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان کو ملی ہے تو اللہ جس کو ہدایت دے وہ کیسی ہدایت ہوگی اللہ جس کو ہدایت دے وہ کتنی بڑی ہدایت ہوگی وہ کتنی بڑی محربانی ہوگی وہ کتنی بڑی چیز ہوگی کتنی پاکیزہ ہوگی کتنی سچائی پر مبنی ہوگی لوگ جو کچھ دیتے ہیں لوگوں کو اس کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں جو چیز اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے حُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَن مِن رَبِّهِم مِن رَبِّهِم اور رب ہے وہ مِن رَبِّهِم ان کے رب کی طرف سے چونکہ وہ ان کا رب ہے تو وہ ان کی تربیت کرتا ہے تو اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا اس لیے کہ وہ ان کا رب ہے وہ رب ہے اس نے ان لوگوں کو اس مقام تک جو پہنچایا اپنی صفتِ ربوبیت کی بنیاد پر مہنچا ہے کسی کا اس کے اوپر حق نہیں تھا وہ خود رب ہے رب نام اس نے خود اپنے لئے رکھا ہے اس نے اپنی صفتِ رحمت اور صفتِ ربوبیت کی بنیاد پر لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے ابھی سمجھ نہیں آئی اس نکات کی ہاں یہ نکتے اور پھر فرمایا وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر اُلَائِكَ 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 کا تقرار دو معنوں کے لئے ہے کہ وہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ بھی بڑا مرتبہ ہے اس وجہ سے بھی بڑے لوگ ہیں کہ اس وجہ سے بھی وہ بڑے لوگ ہیں کہ وہ مفلحون ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں وہ منزل پر پہنچنے والے ہیں منزل تک پہنچنے والے ہیں اور اس تقرار کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے وہ بات خطرناک ہو گئی اب دیکھیں نا قرآن کی شان کو دیکھیں کبھی آپ کو اطماء رجاء امید بھی دلاتا ہے اور عین اسی امید کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈراتا بھی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یہی شان ہے اور یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ قرآن کا یہ طریقہ اور یہ شان وہ آنکھوں سے کبھی بھی وہ جل نہیں ہونے دیتا ہمیشہ اس کو تعدہ رکھتا ہے اور آپ کے لوگوں لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں بھی اس کو تعدہ رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ دو مختلف نتیجے ہیں دونوں نتیجے الگ الگ ذکر کیے گئے اس لیے کہ یہ فلاح کا جو نتیجہ ہے جیعلاہ دم مرربہم کے ساتھ لازم نہیں ہے بڑی خطرناک بات ہے ضروری نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ہدایتی آفتہ ہے اور یقیناً ہدایتی آفتہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت کی ہوگی لیکن اگر وہ اس ہدایت کی قدر نہ کر دے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتی آفتہ ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی عزمائش ختم ہو گئی سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا ہدایت پر ہونا اس بات کی زمانت تو نہیں ہے کہ جب اس کو ہدایتی آفتہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت اور توفیق مل گئی تو گویا کہ اس کی عزمائش ہی ختم ہو گئی عزمائش میں تو وہ ہے جب تک وہ زندہ ہے عزمائش سے تو وہ مستثناء نہیں ہے تو جب تک وہ زندہ ہے اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ اپنے کسی بد غلط فیصلے کی بنیاد پر کسی غلط حرکت کی بنیاد پر وہ بہترین سے بہترین انعام جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے بطور ہدایت انعام ہے یا نعمت ہے نعمت جو دی ہے وہ زائے کر دیں وہ کیا کر دیں زائے کر دیں لیکن قرآن نے جو فرمایا بلعام بن باعور یا اس لوگوں کے بارے وَطْلُ عَلَيْهِمْنَ بَأَلَّذِيْ عَاتِنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَوَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَوَاهُ لیکن آتِنَاهُ آیاتِنَا میں تجھی ہے کہ ہم نے ان کو آیا تو آیات کی علم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے آپ سور فاطر میں تو پڑھتے ہیں کہ آیات کی علم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کو انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آیات کا علم دے دیتا ہے لیکن آیات کا علم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امتحان سے بالاتر ہو گیا امتحان سے کیا ہو گیا اور اب اس کی ازمائش مزید نہیں ہوگی ازمائش تو مرتے دن تک ہوگی ایک تو پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ بنا دیتا ہے وہ تو عصمت کی بات ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن عام انسانوں کی بات کرتے ہیں تو عام انسانوں میں تو اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ہدایت دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی تو اب چاہے وہ اس ہدایت کا اس ہدایت کے خلاب بھی جائے اس سے بے وفائی بھی کرے اس کی ناقدری بھی کرے اسے پھینکے اس کے تقاضے بھی پوری نہ کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر رکھے گا یہ بات تو نہیں ہے نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نعمت کو برقرار رکھنا تمہارے عمل کے اوپر موقوف ہے تمہارے کردار کے اوپر موقوف ہے تمہاری سنجیدگی کے اوپر موقوف ہے ایک چیز آپ کو کوئی دے دیتا ہے وہ چیز کب تک آپ کے ہاتھ میں رہے گی باپ نے آپ کو گڑی دی رہی باپ نے آپ کو موبائل دیا باپ نے آپ کو سیکل دیا تو ضروری ہے کہ یہ چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی آپ اس کی حفاظت کریں گے تو آپ کے پاس رہے گی آپ کی حفاظت نہیں کریں گے تو شاید چور اس کو چوری کر دیں اچھک لیں آپ اس کو یہ در مدر رکھ دیں کوئی اس کو اٹھا لے گا کوئی اس کو اٹھا لے گا اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے پھر اور اسی حفاظت میں تمہارا امتحان بھی ہے اور تمہاری ازمائش بھی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اگر ہدایت ہو گئی تو یہ اس بات کی زمانت ہے کہ یہ یقیناً جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا لیکن وہ اس ہدایت کی حفاظت کرے گا تو جنت میں جائے گا اگر یہ اس ہدایت کی حفاظت نہ کرے تو شاید وہ آخرت کی فلا سے محروم رہ جائے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو نتیجے الگ الگ ہیں اب ان کو چاہیے کہ اس ہدایت کی حفاظت کر لے درمیان میں یہ جملہ پڑا ہوا ہے پا دیکھ درنا دا جملہ پڑا دا ویما چے اولائے کے علاہ دم من ربهم نپس دا جملہ پڑا دا چے تخو پہ ہدایت شوئے دمرا لوئے انام دلاللہ تعالی در کو ہو دا دے غرشی حفاظت کا دا دے قیمتی حفاظت کا دا قیامت آخر مرگ پوری کوششوکا چے دا درنا نا چے ویچے عضو علیہا بالنواجز پا دے غاخونو کی کلکو نیسا علاہ دم من ربهم علتم دا مطلب علاہ دم دا مطلب ہدای شارہ در تکی کہ تالا خو مادہ ہدایت درکہ اتمی ورپوری اتڑ لے خدا اخپل اخپل تی پرانا نزے ایسا نہ ہو میں نے تمہارے پاؤں اس کے ساتھ نتی کر دیا ہے باندھ لیا ہے ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں کبھی اس پاؤں کو چھڑا لو اس سے چھڑا لو ورنہ پھر کیا ہوگا شاید تمہیں وہ فلاح نصیب ہو نہ ہو جو آخرت میں ہوتی ہے جی میں اس لئے بار بار کہتا ہوں تاکہ لوگوں کا دماغ درست ہو پچھلے دنوں ایک مدلس میں ایک مولوی صاحب تھے مولوی صاحب مولوی صاحب آنا جبا جبا خبر یہ کہتا ہے مولوی صاحب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ میں مولوی صاحب ہوں اور لوگ سٹیج پر لاتے ہوئے متپتنے کتنے کتنے القاب و آداب سے نوازتے ہیں تو واقعی میں وہی چیز ہوں گا اور واقعی میں وہی چیز ہوں تو جو بات بھی میرے دماغ میں آ جائے تو میں کہہ دوں تو ایک موضوع حدیث اس نے بیان کی ایک موضوع حدیث ایک مدرسے کا پروگرام تھا موضوع منگڑت بیان کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء سے فرمائے گا کہ علماء کی جماعت یا معشر العلماء اے علماء کی جماعت انی لم اضع علمی فیکم لے اعذبکم میں نے تمہیں علم اس لئے نہیں دیا ہے تاکہ تمہیں سزاد ہوں اضحبو الی الجنہ جاؤ علاماء ہاں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھا مولوی صاحب نے دین بیچا ہے تب وہ جنت میں جائے گا مولوی صاحب نے حرام کہا ہے پھر بھی وہ جنت جائے گا مولوی صاحب نے دین میں تحریف کی ہے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا اس لئے کہ وہ مولوی صاحب ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہوگا جو مولوی صاحبہ نہیں ہیں وہ تو حساب دیں گے وہ تو حرام اور حلال کا حساب دیں گے ان سے تو فرائض کی بارس پرس ہو جائے ذمہ داری ان کی باز پرس ہوگی اور جو مولوی صاحب ہے وہ اسی لئے جنت میں جائے گا کہ انی لم اضعف علمی فیکم لے اعذبکم میں نے تمہیں علم اس لئے دیا ہے نہیں دیا ہے کہ تمہیں سزا دوں یہ علم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں سزا سے میں بچانا چاہتا ہوں اور مولوی خدا پر جوٹ بولے تب قرآن تو پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضِ الْأَقَاوِيلِ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ تو یہ کس پنگوڑے میں یہ جولتے ہیں کس جولے میں جولتے ہیں پکے ما زانگو تو زانگے مولی صاحب مولی صاحب تو پکے ما زانگو زانگے علم تا تا ملا سنگ علم در تا ملاوش نور سنہ خبر نے پاوا لگیا یہ نہیں ہے بات یہ بات تم عوام کے سامنے کہتے ہیں تو عوام کہتے ہیں مولویوں کا دین ہے پھر ہمارا پھر اس میں کیا ہے جب عوام سے حساب ہوگا اور مولوی بھی حساب جنت میں جائے گا اس لئے کہ وہ مولوی صاحب ہے اس کے پاس ہے کون سا علم ہے اس کے پاس بتائیں ذرا قرآن و سنت کا کتنا گہرہ مل ان کے پاس ہے چند فقی مسائل کا علم ہے صرف نماز روزے کے چند مسائل کا علم ہے چند استنجا کا علم ہے اس کے پاس تحارت کا علم ہے ایک بہشتی زیور پڑی ہے اور کیا پڑا ہے اور اس علم کے بدلے میں جو اس نے کھایا ہے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے ہاں اس کا بھی لوگ کہیں گے اس کا حساب نہیں ہوگا عوام کے ساتھ حساب ہوگا اور تمہارے ساتھ نہیں ہوگا مولوی صاحب یہ اگر دین یہی ہے تم یہی دین سمجھا رہے ہو تو پھر عوام تو کہیں گے پھر تم جانو تمہارا دین ہمارا پھر اس میں کیا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے ہم گناہگار ہیں ہم نے تمہیں چندے دیئے مسجد بنانے کے لئے ہم نے تمہیں مدرسے میں چندے دیئے پکانے پکانے کے لئے تو ہمارے ساتھ تو حساب ہوگا اور تم نے مفت میں مسجد میں بیٹھ کر کھایا بھی پیا بھی پڑا بھی اور مفت میں جنت بھی ملی دنیا بھی مفت اور آخرت بھی مفت دنیا میں بھی تم مفت پڑھتے رہے آخرت میں بھی تمہیں مفت میں جنت میں ملے اور ہمارے ساتھ حساب کتاب یہ دین ہے قرآن و پیغمبر نے یہ دین سکھایا ہے یہ بات نہ کرو خدا کا خوف کرو مولی صاحب جو بھی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ جو بھی ہے جو بھی ہے بس وہ گزشترہ سلوات گزشترہ تیر پیر باقی روزگار زجنت تزا مولی صاحب اسی طرح پیٹ ہلاتے ہلاتے جنت میں مارش کرتا ہوگا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ابو بر صدیق سے تم بڑے عالم ہو ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کو لے کر آئے اے اللہ کے رسول جس نے بھی برائی کی اسے برائی کا بدلہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا تو پھر تو مشکل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم تو عالم ہو تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا یہ تو عوام کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ابو بر صدیق نے کوئی گناہی کبیرہ نہیں کیا ہے اس نے تو جاہلیت میں بھی گناہی کبیرہ نہیں کیا تھا ابو بکر صدیق نے تو جاہلیت میں نہ زنا کیا تھا نہ شراب پیتی نہ سوت کا آیا تھا پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق کون ہے تو پھر فرمایا ان کو کہ نہیں تو میں تکلیف تو پہنچتی ہیں کبھی کوئی درد پہنچتا ہے کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے کبھی کوئی ویسی تکلیف ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں تو ہوتے ہیں یہ ہے نا وہ یہ بدلہ ہے تم جیسے لوگوں کے لئے بدلہ ہے وہ ابو بکر تھے لیکن یہ ان کو تم کہو گے کہاں ہاں یہ مجھے بھی اسی طرح ہوگا نا لیکن تم ابو بکر نہیں ہو تم ابو بکر نہیں ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اور یہ نہیں فرمایا ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے نہیں سنایا کہ علماء کو دنیا میں بھی مفت اور آخرت میں بھی اور ڈگریہ بھی مفت تعلیم بھی مفت ساری چیزیں دنیا میں مفت اور دا موگے استاز ہو یوں مرگرے ہو او مرگرے ہو وہ بڑے عالم تھے اچھے بہت اچھے سوابی کہتے ہیں سوابی مولی سے بہت اچھے عالم تھے بہت صالح آدمی تھے بہت صالح تو وہ گپ بہت مارتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے یہ نہ پوچھو کہ یہ چیز تم نے کتنے کی خریدی ہے مولوی صاحب سے یہ پوچھو جب اس کے پاس نئی چیز دیکھو کہ یہ تمہیں کس نے دی ہے مولوی صاحب تبداوی شدادی پسوہ غستے دے مولوی صاحب تبداوی شدادی لچادر کڑے دے تو دنیا میں بھی یہی مزے ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہو اور پھر مولی صاحب کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کو کہہ دے کہ وہ مولوی ہے اور کسی کو کہہ دے کہ وہ مولوی نہیں ہے کسی کہہ دے یہ عالم ہے اور کسی کہہ دے کہ یہ عالم ہے مولی صاحبان تو یہ اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی عالم نہیں یہ تو عالم نہیں ہے عالم تو وہ ہے جو ہمارے فرقے کا ہے اس کو قرآن کا کیا پتہ ہے قرآن تو اسے سمجھ آتا ہے جو ہمارے فرقے سے اس نے پڑا ہو لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے نا کہ ہمارے فرقے سے نہیں پڑا ہو تو اس کو قرآن نہیں آتا تو صرف یہ نہیں کہ خود مفت میں ساری چیزیں لیتا ہے دوسروں کے لئے بھی دروازے بھن کرتا ہے کہ تم بھی نہ آؤ اس میں بس ہم کافی ہیں جنت اتنی بڑی جنت بس اس میں صرف ہم سما سکتے ہیں جاکہ راتا مجھوڑا وا دے پا دے خبکی گی ستم جنت تروان شی چیتے ہوئے جیزبا جنت تزمہ مادی مخدی جنت تبو جی دے پا دے خبکی گی وہی تو خود جاکہ جوڑے ہیں ازم نیوستاز ہوگا نا غبا بیاو قسکا ولا چیتے ہوگا نا خون پیجنے سر دوردے خری دین سر اسے کار نایی نا ابا پا خب جمعت کدن نا گوشی دو جمعت نبار موسیقی ہو بار حال نا ایو اسر زوے ہو چا تبی زوے مونو خد او املا شیو بیاد والا خونان شو نا اقا پلار اقا زوی تاویے چی بچیا طا دے ضرور تک آر موسیقی ہو چی بچی پلار تب راضی جاببا سر روز لی او ایک دو جمعت در برندہ دان شیع کشنت دار دنگ دار در دو ردون در دوبر سر دوج در پستی پستی او بل ترج او تر د در دنگه سر روز بدگی ب wedا زمین پود باندن جمعت در در آوز او دا رقیقو وی دا میں پل رلگا ترمان دے نو آگا بچی وی تا بیچی بابا وی ہاں وی خبر اپا کیو کم بیو آیا وی دما یو دوست دے چی تپ آغا سر کی ناسی او زپا دے سر کی ناسی مزما یو دوست دے چی غی پدے منز کی ناسی نو بیا بڑی روی چپ جا کبا نجوڑے جا کبا نجوڑے دے پا دیم خبر کی گی سوک جنت تولی زی سوک ڈوڑی ولی خوری جا کبا نجوڑے دا مکہ وکانا دا مکہ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دَا پَاغِبَ الْجُدَادِ ہدایت ہدایت کی حفاظت کرو تب تمہیں فلاح ملے گی یہ الگ نتیجہ ہے وہ الگ نتیجہ ہے دونوں نتیجوں کو الگ الگ ذکر کیا ابھی سمجھ جائیے کی نہیں سمجھ جائیے آپ ہاں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن یہاں پہ آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح الفوز بالمرام کامیابی کی طرف جانے والے فلحن میں دو باتیں ہیں فلحن میں ایک فلحن میں ہے شق شق شگاف ڈالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی زربا دی چھوینو آلا بابیا کامیابیگے شق فلحن شق شگاف خپی بڑی تناکیشی زربا دی وچوی شنڈے بڑی وچوی مشکلات میں آپ کو گھیرا جائے گا اور مشکلات کے بعد آپ کو کیا ہوگا وہ مقام ملے گا وہ منزل ملے گی وہ مرام ملے گا وہ کامیابی ملے گی کامیابی ایسے نہیں ملتی یہ قرآن کا اسلوب ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ یسْرَ یہ وصول ہے قرآن کا آپ کامیابی چاہتے ہیں منزل اور مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی ہو فلح زمیندار کاشکار زمیندار کہتے ہیں پشتوں میں کاشکار کاشکار اککار کہتے ہیں اککار اککار فلح ہر راس جو زمین کو جوت کر پہلے وہ زمین میں حل چلاتا ہے اس کو شک کرتا ہے یہ حل چلانا اتنی آسان بات نہیں ہے شک کرتا ہے زمین کو چیرتا ہے پھر اس میں تخم ڈالتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ہی کام بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اب دیکھیں نا اللہ تعالی نے آپ کے کھیت میں اللہ تعالی نے فصلے اگائی ہیں آپ نے اس میں تخم ڈالا فصل اللہ تعالی نے پیدا بھی کی کومپلے نکالی اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت بھی کریں اگر آپ اس سے غابل ہو جائیں تو شاید کوئی دوسری فصل لے جائے گا کوئی دوسرا آدمی چور آ کر فصل لے جائے گا فصل گھر لے آنے تک اور آخری حد تک آپ نے اس کی خبرگیری کرنی ہے اسی طرح اس ہدایت کی بھی آپ نے خبرگیری کرنی ہے اور یہ بڑی مشکل کام بڑا مشکل کام ہے فلح شق سمجھ میں آتی ہے تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈالو احسیبن ناسو ان یترکو ان یقولو آمننا وہم لا یفتنون آزمائشوں میں برپور کامیابی آپ کو ملے گی تب تب کامیابی سمجھ میں آتی ہے یہ فلاح یہ کامیابی اور فلاح میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے بعد کوئی نقصان بھی نہ ہو ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد کوئی ناکاوی کا خطرہ نہ ہو الفلاح وہ ہے اولائکہم المفلحون معرب باللام ہے اور ہم بھی ہے ضمیر فصل بھی ہے ضمیر فصل بھی ہے جب خبر معرب باللام ہو پھر بھی انحسار ہوتا ہے اور جب مبتدہ اور خبر کے درمیان ضمیر فصل وہ پھر بھی انحسار ہوتا ہے اس میں دونوں باتیں ہیں تو کامیابی حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کے بعد ناکامی کا خطرہ ہو اور ناکامی وہ نہیں ہے جس کے بعد کامیابی کا امکان اور چانس ہو میں شاگردوں سے کہتا ہوں ان کو سمجھانے کے لئے میں مثال لیتا ہوں کہ بیٹا پاس ہونا کس کو کہتے ہیں بس ایک دفعہ امتحان ہوا اور تم پاس ہو گئے اگر اس کے بعد پھر امتحان آ گئے اور تم فیل ہو گئے تو پھر یہ کیسا پاس ہونا ہوا اور فیل ہونا کس کو کہتے ہیں کہ تم فیل ہو گئے اگر کوئی اور چانس ہے اور تم اس میں پاس ہو گئے تو پھر پتہ چلا کہ پاس ہونا اس کو کہتے ہیں جس کے بعد فیل ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو اور فیل ہونا اس کو کہتے ہیں جس کے بعد پاس ہونے کا کوئی چانس نہ ہو یہ پاس اور فیل دنیا میں نہیں ہوتے یہ پاس اور فیل دنیا میں نہیں ہو سکتے دنیا میں جو فیل ہوئے وہ ممکن ہے بعد میں پاس ہو جائیں اور جو دنیا میں پاس ہوئے وہ ممکن ہے بعد میں کتنے لوگ تھے جو انتخابات میں فیل ہوئے تھے پہلے میں اور اس وقت پاس ہوئے کتنے تھے جو پہلے پاس ہوئے تھے اور اب فیل ہو گئے گھر پر دبک کر بیٹھ گئے بیٹھ گئے اکم خونچید خلیشوے وغچی یادئی کہنا توبا استغفراللہ اس میں تو بڑا مزہ ہے اس کے لئے تو لوگ اسی لئے جان دیتے ہیں جو فیل ہو گئے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے درد میں مبتلا ہے انس کے درد کا پتہ یا خدا کو ہے یا خود ان کو ہے عام لوگ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے درد میں تو پاس اور فیل کا یہ چکر تو دنیا میں جاری رہتا ہے آخرت کا پاس اور فیل ہونا اصل پاس اور فیل ہے آخرت میں جو پاس ہوا اس کے بعد فیل ہونے کا خطرہ اور آخرت میں جو فیل ہوا اس کے بعد پاس ہونے کا کوئی چانس لوگ چانس مانگیں گے لیکن ان کو دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا چانس یہ ہے فلاح اور ایک فلاح کا معنی کیا ہے فلاح کا دوسرا معنی ہے البقاء کیا البقاء بقائے دوام کیا بقائے دوام یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی کو بقائے دوام حاصل ہو جائے عربی لغت میں فلاح بمانے بقائے دوام ہے یہ تفسیر قرطبی نے پتہ نہیں اس میں نہیں نکل کیا ہے لیکن ابن جوزی نے بھی ایک شیر نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نحل بلادن کلہا حل قبلنا ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین پر ہم سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان علاقوں پر ہم سے پہلے ہیں کئی کئی صدیان اور کئی ہاں لوگ گزرے ہیں دیرے پیڑے پی تیری شبی ہاں کئی قرن اور کئی لوگوں کئی قومیں گزرے ہیں نحل بلادن کلہا حل قبلنا وَنَرْجُ الْفَلَاحَ بَعْدَ عَادٍ وَحِمِيَرِ ہم جن زمین پر رہتے ہیں جن شہروں میں رہتے ہیں ان پر ہم سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے عبرت نہیں پکڑتے سبق نہیں لیتے وَنَرْجُ الْفَلَاحَ پھر بھی ہم اس امید پر ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے وہ تو سادہ تھے وہ مر گئے ہیں اور ہم تو ہمیشہ رہیں گے وَنَرْجُ الْفَلَاحَ بَعْدَ عَادٍ وَحِمْيَرِ عَادِ ایک بڑا قبیلہ تا وہ بھی زمین پر آبادتا اب اس کی نام و نشان فما اور سمود کے بارے میں تو قرآن نے فمانا فما ابقا اس کی نشانات بھی مٹکائے گئے اور حمیر یمن کا بہت بڑا قبیلہ تا وہ بھی چلے گئے سارے چلے گئے اور پھر ہم کیا کہتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ وَنَرْجُ الْفَلَاحَ یعنی وَنَرْجُ الْبَقَاعَ ہم ہی امید رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے تو اولئے کے ہم المفلحون یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی محنت کا سلہ ملے گا یہ بھی ساتھ آمام ہے فلاح شق تکلیف مشکل ہم المفلحون یقینا ان کی مشقت کا تکلیف کا حماس والوں اور غزہ والوں کو ان کی مشقت اور تکلیف کا عجر اور سلہ ملے گا آپ کو ملے گا آپ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں کل شین بمیچہ ہی و بٹیم ہی آپ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ بھی اٹھاتے ہیں اور اولائے کے ہم المفلحون اور یہی لوگ وہی لوگ وہ بڑے لوگ وہ ہیں جن کو بقائے دوام حاصل ہوں گا جن کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی جن کو ہمیشہ کی خوشی حاصل ہوگی اس کے بعد پھر دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے ان اللہذین کفروں